سشانت کے سمیں شیف سینا کانگریس اور ان سی پی کی سرکار مہاراشتر میں ستہ میں راج کر رہی تھی اسی دوران بیہار میں بھی چناؤ ہوئے تھے بیہار چناؤ میں بی جے پی اور نتش کمار کی جی ڈی او پارٹی نے جم کر سشانت کے نام کو بیہار چناؤ میں یوز کیا اور اس کا فائدہ بھی انہیں ہوا اور ستہ میں آگئے لیکن چناؤ کے بعد کون سشانت کہاں کا سشانت والی نیتی اپنائی اور چناؤ کے بعد ایک بار بھی سشانت کا نام نہیں لیا جی ہاں مہاراشتر میں بی جے پی کے ایک دو نیتا تھے جو شیف سینا کو گھیرنے کے لیے آئے دن سشانت کے نام کو کیش کراتے رہتے ہیں لیکن تب تک جب تک مہاراشتر میں بی جے پی نہیں آئی تھی پھر سمیں بدلہ اور اب مہاراشتر میں بھی بی جے پی کے سمرتن سے کٹر ایمان داروالی شیف سینا کی سرکار ہے اور ہوم منسٹری خود بی جے پی کے بڑے نیتا اور ایک سی ایم دیویندر پرنویس کے پاس ہے لیکن سشانت کیس کا کہیں بھی آج کی ڈیٹ میں ذکر تک نہیں ہے اب حالی میں ادھر تھاکرے کا لادلہ بیٹا آدھت تھاکرے بیہار میں تیجسفی یادف سے ملنے گیا تو بی جے پی نیتا سیدھے آدھت تھاکرے کی تو آلوچنا نہیں کر پائے اور پھر سے سشانت کے نام کا پریوک کرنا اپنی راجنیتی کے لیے انہوں نے شروع کر دیا بی جے پی کے نیتا سشیل کمار موڈی اور بیہار بھاجپا پروکتہ نکھیلانند کو ایسے سار کا نام ایک بار پھر سے یاد آگیا نکھیلانند نے کہا کہ تیجسفی یادف دشا سالیان اور سشانت کی موت کو بھول کر آدھت تھاکرے سے کیسے مل سکتے ہیں تیجسفی کیسے اس نیتا سے ہاتھ ملا سکتے ہیں جو سشانت کے ہتیا کا ذمہ دار ہے نکھیلانند نے لکھا کہ بیہار کا بیٹا سشانت بیہار کی بیٹی دشا کی موت کے ذمہ دار لوگوں سے تیجسفی نے ہاتھ ملا کر بیہار کے لوگوں کو دوخہ دیا ہے اسے بیہار کے لوگ کبھی بھی نہیں بھولیں گے صرف تیجسفی ہی نہیں بلکہ سی ایم نتش کمار بھی آدھت تھاکرے سے ملے ان کا سواگت کیا اور کافی دیر تک ان دونوں کی باتیں ہوئیں یعنی آدھت تھاکرے کے بانے سشانت سنگھ راجپود پھر سے یاد آگئے ہیں نکھیلانند جی کی باتیں ایک دم صحیح ہیں کہ نتش اور تیجسوی آدھت کیسے اس انسان سے مل سکتے ہیں جس کی سرکار نے سی بی آئی کو جان شروع کرنے ہی نہیں دی تھی بیہار پولیس کے افسروں کو کارنٹین کر دیا تھا ہاؤس ارسٹ کر دیا تھا ہم بھی اس میٹنگ کے بلکل خلاف ہیں لیکن بی جے پی پروکتہ نکھیلانند جی سے ہمارے کچھ سوال ہیں بیہار چناؤ کے بعد سے آج تک آپ کو بیہار کے بیٹے بیٹی سشانت سنگھ راجپورت اور دشا سالیان یاد کیوں نہیں آئے کیوں آپ نے آج تک ایک بار بھی بیچ میں سشانت کیس میں سی بی آئی سے سوال نہیں کیا سی بی آئی سینٹرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے اور سینٹر میں آپ کی خود کی سرکار ہے تو آج تک آپ نے سشانت کیس کلک کتنی بار بڑے نتاؤں سے میٹنگ کی ان سے بات کی چلو مان لیا کی بڑے نتا بڑے منتری کسی چھٹے نتاؤں سے نہیں ملتے لیکن انہیں پرسنلی چٹھی تو لکھ سکتے ہیں نا تاکہ بیہار کی جنتہ کے ساتھ ہم سشانت کے فینس کو بھی لگتا کہ آپ ایسے سار کے لیے ابھی بھی کچھ کر رہے ہیں یا آپ کو وہ یاد بھی ہیں پچھلے تین چار مہنے سے مہاراشتر میں بی جے پی سمرتن والی سرکار ہے گھے منترالہ خود بی جے پی کے پاس ہے تو آج تک آپ کی پارٹی کے نتاؤں کی طرف سے ایک بار بھی ایسے سار کے انصاف کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھی تیجسوی یادو اور نتش کمار آدیت تھاکرے سے ملے تو بیہار کی جنتہ سے دوکھا ہے بہت صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے کہ یہ سچ میں ایک دوکھائی ہے لیکن آپ کی پارٹی بھی تو اسی فٹل شیرسینہ کے ساتھ سرکار بنا کر بیٹھی ہے تو اسے دوکھے میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا خود کے لیے نیم الگ ہیں اور دوسری پارٹی کے لیے نیم بلکل الگ ہیں کیونکہ ایسے سار کے ہتیا کے سمیں آپ کے ساتھ والی جو شیرسینہ ہے اس کے سارے نیتا منتری ادھر تھاکرے کی شیرسینہ میں شامل تھے تو آدیت تھاکرے والے آروپ تو ان کے اوپر بھی لگنے چاہیے نا کیونکہ یہ بھی تو سارے اس سمیں سی بی آئی کی جانچ کے اگینسٹ میں تھے آپ کے ساتھ جو نیتا آ گیا وہ ایسے سار کا دوشی نہیں ہے اور جو آپ کے ساتھ میں نہیں آیا وہ آج بھی ایسے سار کی موت کا ذمہ دار ہے بیہار بھاج پر پروکتہ نکھیل آنن جی کونسا نیم پرائیوک کیے ہو کرکیٹ کا ڈکورت لویس نیم راجنیتی میں لپیٹ مارے ہوگا جہاں لوجک کا نصیر ہوتا ہے نا پیر دراصل یہ لوگ چاہیں کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کی ہو انہیں صرف ایسے سار کے نام کو یوز کرنا ہوتا ہے دوستوں ورنہ ایسے سار کو آج انصاف مل چکا ہوتا اگر مہاراشٹر بی جے پی کسی بھی حد تک کوئی بھی کوشش کرتی تو کہے سی بی آئی کے پاس پینڈنگ ہے آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی بات نہیں نہ پوچھو سی بی آئی سے بھی جیڈ جی ہیں پردہ کرنا ضروری ہے سیدھے بات نہیں کر سکتے جیڈ جی سے لیکن مہاراشٹر کے ڈپٹی سی ام اور ہوم مینسٹر کم سے کم اپنی پوسٹ کے ناتے آپ تھوڑا بہت کچھ تو کر سکتے تھے بی جے پی کے لوگ چاہتے تو اپنی سرکار بنتے ہی ایک ایس ای ٹی بنا کر اپنے لیول پر جانچ کرا سکتے تھے اور جہاں تک ہمیں پتہ ہے یہ لاؤ اینڈ رولز کے بھی اگینسٹ نہیں تھا ڈائریکٹ ایس ایس آر اور دشا کے نام سے جانچ نہیں کراتے مت کراتے شیف سینہ کو سی بی آئی جانچ سے کیا دکت تھی وہی جانچ کرا دیتے کہ آخر ان کو دکت کیا تھی مہاراشٹر کی ستہ دھاری پارٹی کے حیثیت سے کیندر کو ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ ایس 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 کا سچ جلدی سے دیش کے سامنے لائے جائے لیکن آپ لوگوں سے تو وہ بھی نہیں ہوا کہیں بھی کوشش آپ نے نہیں کی کہ ایک بار بھی لگے کہ ہاں آپ کی پارٹی سچ میں ایس 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 یا دشا کو انصاف دلانا چاہتی ہے ہم نے ابھی تک ایسی کوئی بھی خبر آپ کی ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی ہم نے ابھی ایک خبر پڑی کی مہاراشٹر سرکار پال گھر میں مارے گئے سادھوں کے کیس کو سی بی آئی کو دینے کو تیار ہے اس میں انہیں کوئی آپتی نہیں ہے پال گھر میں سادھوں مارے گئے تھے سب کو پتا ہے کہ کانگریس اور شیف سینہ کی سرکار تھی اس سمیں اور کافی اس ویوات پر ہو حلہ مچا تھا جس کیس سے آپ کو ووٹ مل سکتے ہیں اس میں آپ آتے ہی فیصلہ سنا رہے ہیں آپ اس کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں اور جو کیس صرف دیش کی جنتہ کی ایموشن سے جڑا ہوا ہے اور سیدھے طور پر اس سے آپ کو ووٹ نہیں مل سکتے آپ اس کیس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں رہے اور عادت تھی تھاکر بہار پہنچا تو ترنت سب کی لاؤسٹ میموری واپس آ گئی اور سب کو ایسے صورت اور دشاہ کے ساتھ ہوا انیائے دکھائی دینے لگا بی جے پی کے نکھل آنند ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی عام آدمی ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں کوئی پاور ہی نہیں ہے لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ ان کی خود کی دیش کی سب سے بڑی پارٹی تو ہے ہی بلکہ کینڈر میں ان کی خود کی سرکار بھی ہیں نکھل آنند جی آج نہ صرف بیہار بی جے پی میں پروکتہ کی پت پر ہیں بلکہ وہ ایک ویدھائیگ بھی ہیں اور اگر کوئی ویدھائیگ جی جان سے کسی مدے کو اٹھاتا ہے تو ویپکش کی سرکاریں بھی اس مدے پر کام کرتی ہیں گوھر کرتی ہیں لیکن یہاں تو ان کی خود کی سرکار ہے تو کیا خود کی سرکار اپنے ویدھائیگ کی بات نہیں سنتی لیکن رسی رونا کر کے ایسے دکھا رہے ہیں جیسے انہیں ایسے سار اور دشا کی نیائے کی کتنی ہی چنتہ ہے اس طرح سے تو آواز ہم بھی اٹھا رہے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں پاور نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں پاور ہے لیکن آپ نے آواز نہیں اٹھائی دراصل نکھے لانند کو پتا ہے کہ ایسے سار اور دشا کے نام پر دیش کا یوہ ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور ان کی باتوں کا سمرتھن کرے گا ادھر تھاکرے کی شیفز دینا مہاراشٹ کانگریس اور شرط پوار کی انسی پی اب مہاراشٹ میں ستہ میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے خلاف ایکشن لینا تو دور کی بات ہے جانچ تک نہیں ہو رہی ہے یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ بی جے پی کے نیتہ ایسے سار کے نام کو سمیہ سمیہ پر اپنا راجنیتک وائدہ لینے کے لئے یوز کرتے رہے ہیں ہماری باتیں بی جے پی سمرتھکوں کو بری نہیں لگیں گی بلکہ چوبیں گی اور صرف بی جے پی سمرتھکوں کو نہیں کانگریس اور شیفز دینا والوں کو بھی لیکن ہم غلط کو صحیح کہہ کر کسی کی چاپلو سے صرف اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں سو کال راشتروادی کہہ کر ہماری تعریف کریں گے لیکن ایمانداری اگر تھوڑی بھی باقی ہے تو کمنٹ کر کے بتانا کہ اگر بی جے پی چاہتی یا اب بھی چاہے تو کیا ایسے سار کو انصاف نہیں مل سکتا تھا اور آج بھی چاہے تو کیا انصاف ان کو نہیں مل سکتا یہ کہنا کہ سی بی آئی کو دو مہینے بعد کیس ملا چھ مہینے بعد کیس ملا اور تب تک سارے ثبوت مٹا دیے گئے تھے یہ صرف ایکسکیوزز ہیں ورنہ سی بی آئی میں ایسے ایسے دھرندر اور ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں جو پاتال سے بھی سچائی باہر نکال کر لا سکتے ہیں اور کوئی بھی کرمینل یا اپرادی کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو وہ کہیں نہ کہیں ایک نئے کلوز ضرور چھوڑتا ہے اور ایسے سار کے کیس میں تو ثبوت سوشل میڈیا پر آج بھی پڑے ہوئے ہیں اگر انہی ثبوتوں کو ڈھنگ سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا یا آج بھی کیا جائے تو دس دن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے لیکن نیت میں کھوڑتو تو جیہ خان کی کیس کی طرح ویڈیو فوٹیج بھی مل جائے تو بھی قاتل کو کلین چٹ مل جاتی ہے ایسے سار کیس میں بھی کبھی نہ کبھی فیصلہ آئے گا اور وہ کیا فیصلہ آئے گا یہ آپ اس بات سے سمجھ لیجے کہ ابھی دو دن پہلے دشا کیس میں سی بی آئی نے اپنی انویسٹیگیشن کا ریزلٹ بتا دیا ہے اور دشا کی موت کو حادثہ بتا کر کیس پر تعلہ لگانے کی پوری پوری تیاری ہو چکی ہے اگر آپ بھی ہماری باتوں سے سیمت ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں